پی سی بی فیصلوں میں جلدی نہ کریں تین کپتانوں کے حق میں نہیں شاہد افریدی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق چیپ سیلیکٹر اور کپتان شاہد افریدی کا کھینہ ہے کہ تین فارمیٹ کے تین علیدہ کپتانوں کے حق میں نہیں ہوں حال ہی میں نجی میڈیا سے گفتگو کے دوران سابق آل لاؤنڈر شاہد افریدی نے کپتان بابر آزم کو تین فارمیٹ کے بجائے کسی ایک فارمیٹ کا کپتان بنانے اور شان مسود کی نائب کپتانی سے مطالق افتگو کی شاہد افریدی نے بابر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بابر آزم دو ڈیائی سالوں سے ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں ان کے انفرادی کردگی بھی بہترین ہے بوٹ کو چاہیے فیصلے جلدی میں نہ کریں تھوڑا سا وقت لے جس طرح بوٹ کے پاس وقت بھی تھا تو میں سمجھتا ہوں بوٹ کو فیصلے لینے چاہیے شاہد افریدی نے بطور چیپ سیلیکٹر اپنے کیے گئے فیصلوں پر کہا کہ ہماری کوشش تھی بابر کو ایسی کمبینیشن دے کہ جس سے وہ بڑے فیصلے کر سکے کیونکہ نمبر ون بننے کے لیے ہمیں بہت سی چیزیں آؤٹ آف دی باکس جا کر کرنی پڑتی ہیں بابر کو بطور کپتان بہتری کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں پاکستان ٹنگ کی کپتانی کی حوالے سے تین نام سامنے آ رہے تھے مجھے بورڈ نے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا لیکن میں ان تین کپتانوں کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ اور ونڈے کا کپتان ایک ہو جبکہ ٹی ٹونٹی کا ایک کپتان ہونا چاہیے تین فارمیلٹ اور تین کپتان مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی دوسری جانب شان مسود کو نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز میں نائب کپتان بنائے جانے کے سوال پر شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں شان مسود کی نائب کپتانی کا اعلان نہیں ہونا چاہیتا کیونکہ اگر چیئرمن پی سی بی خود کرکٹر نہ ہو تو اعلان سے پہلے ایک مشورہ لیا جاتا ہے اگر وہ مشورہ ہم سے لیا جاتا تو ہم ضرور بتاتے کہ ہمارا فیصلہ یہ تاکہ نیوزیلینڈ کے خلاف شروع کے دو میچز میں ہم ایک ٹیم کو کلائیں گے اگر پاکستان ٹیم دو میچز جیت گئی تو تیسرے میچ میں ہم بینچ پر بیٹے ہوئے لڑکوں کو موقع دیں گے سابق چیپ سے لیٹر کا مزید کہنا تھا کہ شان مسود نہ شروع کے ونڈے کے لیے میری ٹیم میں تھے نہ ہی کپتان کی ٹیم میں تھے کیونکہ پرفومنس اہم ہے فیصلوں کی پیچھے شان مسود کی مسود کی ڈری بھی شائر کی پرفومنس نہیں دیکھی جا سکتی شان مسود کی پاکستان ٹیم کی پرفومنس اہم ہے شان نے پاکستان کیلئے بہت زیادہ ونڈے میچز بھی نہیں کیلے جس طرح شاداب اور محمد رزوان نے کیلے ہیں اگر آپ ایسے کسی کے ان نائب کپتان بنا دیں گے تو سینئر پلئر محسوس کرتے ہیں دوسری جانب شان مسود کو شروع کے دو میچز نہ کلائے جانے کے سوال پر افریدی کا کہنا تک کہ نیوزی لینڈ کے خلافے سیریز میں رزوان نائب کپتان تھے لیکن انہیں ہم نے بٹا دیا لہذا ضروری نہیں کہ اگر نائب کپتان ہے تو بیٹ نہیں سکتا